بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس اپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجے گا دوستو ایک کمزور صحت عامہ کا نظام ایک بڑی عبادی اور غربت کی وجہ سے کئی خاندانوں کا گنچان عباد علاقوں میں رہنا ان ساری وجوہات کی بنا پر پاکستان میں شروع سے ہی کرونا وارث کی وبا کے تباکن ہونے کا اندیا ملتا ہے اور جون کے مہینے میں ایسا لگ رہا تھا کہ حالات بہت بگڑ جائیں گے جب ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ان کے ہاسپٹل مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں بڑے ہاسپٹل میں انتہائی نکداش کے یونٹس بھرے ہوئے تھے اور لوگ اپنے پیاروں کو ہاسپٹل کے بستر کی تلاش میں لے کر در بدر پھر رہے تھے مگر چند ہی ہفتوں میں ہاسپٹل میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں زبردست کمی دیکھنے میں آئی کچھ ڈاکٹر ابتدائی طور پر اس حوالے سے شکوک میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں مریضوں کو زہر دیے جانے کی غلط اطلاعات کی وجہ سے کہیں لوگ اپنے گھروں میں خود ہی علاج تو نہیں کرنے لگ پڑے مگر یہ کمی متواتر رہی اب پاکستان میں زندگی عام حالات کو لوٹ رہی ہے اور جزوی طور پر لاکڈاؤن کی آخری پابندیاں بھی اٹھائی جا رہی ہیں تیس کروڑ میں سے صرف چھ ہزار افراد جانبھاک ہوئے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ بظاہر پاکستان اس سسلے میں کئی مغربی ممالک سے بہتر رہا ہے مثال کی طور پر برطانیہ میں چھے کروڑ ستر لاکھ افراد میں اکتالیس ہزار سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی اس کے علاوہ ہمساہہ ملک انڈیا میں دیلی اور ممبئی جیسے شہروں میں صورتحال انتہائی بری رہی ہے پاکستان کی یہ کامیابی وزیراعظم عمران خان کی جانب سے لاکڈاؤن اقدامات کی بارہا مخالفت کے باوجود سامنے آئی ہے وزیراعظم کہتے رہے کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے ملک میں بھوک اور افلاز پھیل جائے گا مگر پھر سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے عداد و شمار پر مکمل یقین کیا جا سکتا ہے تو دوستو پاکستان میں ٹیسٹنگ کی شرعہ قدرے کم رہی اور اس میں مزید کمی آ رہی ہے ظاہر ہے کہ سرکاری طور پر تصیق شدہ تقریباً دو لاکھ نوے ہزار سے کہیں زیادہ لوگ اس وائرس سے متاثر ہیں مگر مریضوں کی تعداد میں کمی اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کم ہو رہی ہے لاہور اور کراچی میں اکام سے حاصل کردہ قبرستانوں کے عداد و شمار کے مطابق جون میں دفنائے کے افراد کی تعداد میں بہت بڑا اضافہ دیکھا گیا جن کی وضاحت کرونا وارث کی وبا سے نہیں کی جا سکتی مثال کے طور پر لاہور کے سب سے بڑے قبرستان میانی صاحب میں جون دوہزار بیس میں ایک ہزار ایک سو چھہتر افراد کو دفنائے گیا خودشتہ سال جونوی کی تعداد چھ سو چھانوے تھی مگر دفنائے کے افراد میں سے صرف اٹھالیس سرکاری طور پر تصدیق شدہ کرونا کے مریض تھے ہلاکتوں میں اضافہ ممکنہ طور پر غیر تصدیق شدہ کرونا کے مریضوں اور ہسپٹل تک نہ پہنچ سکنے والے دیگر امراض میں مبتلہ افراد کی حلاق ہونے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے اسی طرح جون دوہزار بیس میں کراچی میں دفنائے گئے افراد کی تعداد گزشتہ دو سالوں میں کسی بھی مہینے سے زیادہ ہے مگر دونوں شہروں میں دفنائے جانے والے افراد کی تعداد اپنی مجموعی سطح پر لوٹ رہی ہے اگر ہم اضافی امواد میں سے کچھ کو کرونا کی وجہ سے کراہ بھی دیں تو بھی پاکستان میں امواد کی شرح عالمی تناظر میں قدرے کم ہے پاکستان کے معروف مہرے وبائی امراض ڈاکٹر رانا جوارد اسکر کا اس سسٹم میں یہ کہنا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عبادی میں نوجوانوں کا تناسب زیادہ ہے پاکستان میں عوست عمر 22 سال ہے اور برطانیہ میں کی تقریباً 41 سال ہے دنیا میں خلاقتوں میں اکثریت بڑی عمر کے لوگوں کی ہے ڈاکٹر اسکر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں 4 فیصد سے بھی کم عبادی 65 سال کے عمر سے زیادہ کی ہے جبکہ دیگر ترقی آفتہ ممالک میں یہ شرح تقریباً 20 سے 25 فیصد ہے اس لیے پاکستان میں اتنی امباد نہیں ہوئی ڈاکٹر اسکر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ترقی پذیر ممالک میں مغربی ممالک کے مقابلے میں لوگوں کے سماجی تعلقات کا دائرہ قدرے چھوٹا ہوتا ہے ایک دفعہ جب وارث ان سماجی تعلقات کے دائرے سے گزر جاتا ہے پھر یہ مر ہی جاتا ہے مگر اب تک گرم تر موسم اور دیگر بیماریوں کی پہلے سے موجودگی کے بارے میں وضاحتیں ابھی تک ثابت نہیں کی جا سکتی پاکستان میں کرونا وارث میں کمی اس وقت شروع ہوئی کہ جب حکومت نے سمارٹ لاکڈان کا لائے عمل اپنایا جب ان علاقوں میں لاکڈان کیا گیا جہاں وبا کے پھیلنے کے امکانات تھے وبا امراض کے سماجی تناظر کی ماہر لندن سکول آف ہائیجینک اینڈ ٹروپیکل میڈیسن کی ڈاکٹر مشال خان کا کہنا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں اس حوالے سے بہتر علامات ہیں مگر یہ مکمل وضاحت نہیں ہے اگرچہ عبادی کی عمر اور سماجی روئیوں سے تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی صورتحال مگربی ممالک سے کیوں مختلف ہے مگر اب تک یہ واضح نہیں کہ یہ ہمسایہ ملک انڈیا جیسی کیوں نہیں ہے انڈیا میں امواد فی دس لاکھ افراد پاکستان کی شرح سے ملتی جلتی ہے مگر وہاں ہسپیڈلز پر دباؤ زیادہ پڑا اور کیسز میں ابھی بھی تیزی آ رہی ہے ایک خیال یہ ہے کہ انڈیا میں شہر زیادہ گنجان آباد ہیں پبلک ہیلتھ فانڈیشن آف انڈیا کے پروفیسر شیرنات نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ دہلی اور ممبائی میں دونوں میں کیسز میں تیزی اب نہیں آ رہی اور ملک کے دیگر حصوں سے کیسز آ رہی ہیں مگر ڈاکٹر اسکر کا کہنا ہے کہ ابھی ایسے موازنے کرنا کب لز وقت ہے پاکستان میں ابھی بھی دوسری لہر کا خطرہ موجود ہے جولائی میں عدویات بنانے والی کمپنی گیرس فارما کے کراچی میں ایک جائزے کے مطابق ملک کی سترہ اشاریہ پانچ فیصد آبادی کا اس وائرس سے سامنا ہوا یعنی ابھی بہت سے لوگوں کو اس وائرس کے علامات ہو سکتی ہیں پابندیوں کے خاتمے کے بعد اب جب پاکستان میں مقامی سیاہوں کی ایک بڑی تعداد شہروں سے اٹھ کر دے ہاتھوں میں جا رہی ہے تو یہ خصوصی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وائرس ترقی پذیر علاقوں میں پھیل سکتا ہے جہاں صحت عامہ کے وسائل کی کمی ہے ماہرین کا بتانا یہ ہے کہ ٹریکنگ کا نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے اگرچہ پاکستان میں صورتحال قدر بہتر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم خطرے سے باہر آ گئے ہیں اس لیے ہمیں مکمل احتیاط کی ضرورت ہے دوستو پاکستان میں یومیا متاثرین کی سب سے زیادہ تعداد 13 جون کو ریکارڈ کی گئی جو کہ 6825 تھی پنجاب کی وزیر سہر کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاسپٹلز میں 12 اور 13 جون کے دن سب سے زیادہ دباؤ دیکھا گیا اور اس طوران شدید بیمار مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا دوستو پاکستان میں کرونا وارث کے پھیلاؤ کے بارے میں حکومت کا کہنا تھا کہ اس کا اروج جولائی کے آخری دنوں میں یا اگست کے اوائل میں ہوگا اب حکومتی حلقوں کی جانب سے کہا جانے لگا ہے کہ شاید ابتدائی اندازوں کے برقس معاملات جولائی کے پہلے ہفتے میں ہی بہتری کی طرف جانے لگے تھے تاہم ماہرین کے مطابق یہ کہنا درست نہیں کہ پاکستان اس وارث کی انتحاد دیکھ چکا ہے سرکاری عداد و شمار پر نظر دوڑائیں تو گزشتہ دو ہفتوں میں یومیہ متاثرین کی تعداد بہت زیادہ کم رہی ہے خصوصی طور پر پاکستان کی صوبہ پنجاب میں اس وقت پہلے کی نسبت بہت کم مریض سامنے آ رہے ہیں کرونا ایڈوازری کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر محمود چوکر نے بتایا کہ اس میں حقیقت ہے کہ مریضوں میں کمی آئی ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعتاً پاکستان اس وارث کی انتحاد سے گزر چکا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ اگر ہم سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو اس کے لئے ماہرین آرناٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ وارث کا پھیلاؤ اس وقت کتنا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری تحقیق کے مطابق جون کے مہینے میں آرناٹ 2.25% تھا جبکہ اب یہ ایک فیصد ہے اس سے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وارث کا پھیلاؤ کم ہوا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وارث ختم ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک دن مریض زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں تو دوسرے دن کم اور پھر اگلے تین چار دن میں مزید مریض کم ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم اتار چڑھاؤ کی صورتحال میں ہیں اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو وارث کا پھیلاؤ دوبارہ بڑھ سکتا ہے دوستو اس دعا کے ساتھ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے کہ اللہ تعالی ملک خداداد پاکستان سمیت پوری دنیا کو کرونا وارث کی ہلاکت خیزگیوں سے محفوظ رکھے آمین سم آمین انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمبارس